ایف ایٹی ایف اس لیے کہ امریکہ اور انڈیا چاہتے ہیں کہ پاکستان اگر اول دو بلیک لسٹ میں جائے ورنہ گریز لسٹ میں جائے ایک ایزم کی بلیک میلنگ ہے آپ اس بلیک میلنگ سے خوف زیادہ ہو کر اپنے اسٹریٹیجی بنائیں گے آپ نے کیا نہیں اگر آپ نے کشمیر کے لیے دنیا میں نکلے ہوتے اور یہ فلسطین پہ دیکھئے نا رد عمل دنیا میں شروع ہو گیا نا اور یہ رد عمل ہوتے ہوتے اسرائیل کے خلاف بہت کچھ ہوگا آپ کشمیر پہ خاموش ہو گئے آپ نے مسئلہ اختیار کی آپ نے کوئی ڈیلیگیشن دنیا میں نہیں بھیجے آپ نے دنیا کے انٹرلیکشنز کو دنیا کے میڈیاز کو دنیا کے تھنک ٹینکز کو کوئی بریفنگز نہیں دیں آپ نے کشمیر کا مقدمہ اتنا مضبوط تھا کہ اگر آپ دنیا کے پاس جاتے تو آج آپ کے بات سنی جاتی لیکن عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں اب بھی وہ تو کہتے ہیں اپنے موقف پہ ہم قائم ہیں کشمیر کو لے کر نہیں عمران خان صاحب نے بھی یہ تو بہت صحیح ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ پانچ اگست انیس سو بیس سو انیس کی پوزیشن بہال نہیں کی جائے گی تو مذاکرات نہیں ہوں گے لیکن اب ان کے موقف میں بھی نرمی آئے گی وہ کہتے ہیں روڈ میپ دے دیں اس کا روڈ میپ اگر دے دیں چلیے نسبتاں پھر بھی بہتر ہے ان کا موقف روڈ میپ اگر دے دیں کہ پانچ اگست بیس سو انیس کے پوزیشن بہال کریں گے تو پھر کھلے ذہن کے ساتھ بات کرنے کے لئے تیار ہیں اور پھر یہ کہ ایک دو محضب ملکوں کے سے تعلقات قائم کرنے کے لئے تیار ہیں اور بعض لوگ تو بالکل ہی کنفیوز ہو گیا بلکہ کہنے چاہیے خوفزدہ ہو گیا اوہ بھائی یہ تئیس کروڑ کا ملک ہے اس کے پاس دنیا کا بیسٹ ایٹمی پروگرام ہے اس کے پاس دنیا کے بہترین مزائر اس کے پاس وہ فوج ہے جس میں سے ایک آدمی دس دس بیس بیس پہ بھاری ہے انہوں نے دس لاکھ آرمی انگیج کر کے رکھی ہوئی ہے مقبوضہ کشمیر میں بے شمار قربانی ہیں دیں ہر چیز کو آپ بھول جائیں گے ردرانداز کر دیں گے کوئی تماشا ہے کوئی مزاق ہے آپ اپنی قوم کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں اگر یہی روش رہی اگر یہی روش رہی تو مقبوضہ کشمیر چین کے ساتھ جائے گا پاکستان کے ساتھ نہیں آئے گا اس لیے کہ چینیوں نے تو ان کی پریکٹیکلی مدد کی پاکستان کی بھی مدد کی اور آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بڑھے رہے ہیں جب چین امریکی چلے جائیں گے اور وہاں بمباری خدا نخواستہ ہو رہی ہوگی اور لوگ مر رہے ہوں گے تو پھر کیا اس وقت ہم فیصلہ کریں گے ابھی فیصلہ کریں دیکھئے امریکہ کے ساتھ ہم جنگ نہیں چاہتے ہم لڑائی نہیں چاہتے تصادم نہیں چاہتے جنگ کا تو خیر سوال ہی نہیں ہے تصادم تلقی نہیں چاہتے لیکن آپ کو کسی ایک کو ترجیح دینی ہے چین کو ترجیح دینی ہے چین کو ترجیح دینے کا مطلب ہے آپ کو روس کی ہمدردیاں بھی حاصل ہو آپ کو ایران کی ہمدردیاں بھی حاصل ہو آپ اپنا مذہب اتنی کمزوری کا مظاہرہ کر رہے ہیں پوری قوم کو مخمصے میں رکھا ہوا ہے کوئی فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے ہیں وہ دیکھیں جنرل نروانے نے کہا پہلی دفعہ یہ بڑی تعریف کی پاکستان کی مگر وہ ایجنڈہ تو ان کا وہی ہے نا کہ جی سیز فائر ہے اور جنرل اس پر عمل ہو رہا ہے اور بڑا آمن ہو گیا ہے میں ساتھ ہی یہ کہا پہلے پہلے تو یہ کہتے تھے نا کہ پاکستان بمباری کرتا ہے پاکستان کیسے بمباری کر سکتا ہے گولہ باری کیسے کر سکتا ہے ادھر تو مسلمان بستے ہیں ہم تو اس معاملے میں بے بس ہیں گولہ باری کرتا ہے اور اس کے پردے میں دہری خاردار تار لگی ہوئی ہے اس میں بجلی کا کرنٹ دوڑ رہا ہے اس کے پردے میں وہ جاتے ہیں اپنا عشقریت پسند جاتے ہیں اب وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اب ہے لیکن یہ کہ چالیس سال کے بے اعتمادی اس کو دور کیا جائے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہماری گود میں بیٹھیں علاقے میں ہماری ہیجمنی تسلیم کریں اگر ہم نے ان کی ہیجمنی تسلیم کرنی تھی تو یہ ملک بنایا کس لیے تھا یہ ہی انڈیا نہیں کہہ رہا یہ ہی امریکہ کہہ رہا یہ ہی ایک لحاظ یورپی یونین کہہ رہی یہ ہی ایک لحاظ برطانیہ کہہ رہا لیکن یہ کیسے ممکن ہے تو پھر یہ ملک ہم نے بنایا کس لیے تھا اگر ہم نے بھارت کی بالہ دستی تسلیم کرنی دیکھئے بھارت کا پہلا پلین تو یہ تھا کہ پاکستان کو چار عصوں میں تقسیم کر دیا جائے وہ عجید دوبل نے اس کو چھپایا تو نہیں وہ تو اس کی تقریر دکھائی جاتی رہی وہ تو میرا خیال ہے ہر پاکستانی کو یاد ہوگا کہ بلوچستان میں تقریب کاری کون کرتا ہے ابھی نندن کہاں سے پکڑا گیا تھا بلکل ایران کی سرزمین بھی استعمال کرتا رہے افغانستان کی بھی کرتا رہے اچھا وہ آج آپ نے بتایا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ پھر وہ کچھ اپنا یورینیم پکڑی گئی ہے چھے کلو گرام حرون صاحب چھبیس لاکھ ڈالر سے زیادہ کی قیبت ہے تیسرا واقعہ ہے چند سال میں کتنی قیمت ہے چھبیس لاکھ ڈالر سے زیادہ کی قیبت ہے اچھا یہ دیکھئے دنیا کا کوئی کوئی ملک اتنا غیرزماندار نہیں ہو سکتا یورینیم کو ہمیں کہیں کوئی واقعہ نہیں ہے پاکستان کے بارے میں کہتے تھے دہشت گردوں کے لئے صحیح ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گا اور فلاں ہو جائے گا لیکن واقعات انڈیا میں ہو رہے ہیں اس پہ کیوں نہیں انٹرنیشنل میڈیا شہر میں چاہتا یہ عجیب دنیا ہے یہ طاقت کی دنیا ہے چونکہ یہ ارپی یونین ان کے ساتھ ہے ان کی انویسٹمنٹ ہے امریکہ کی ہے چونکہ چین کے ساتھ تصادم ہے علاقے میں اس کے غلوے سے وہ خوف زدہ ہیں وہ ایران میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے بھٹان میں کر رہا ہے چٹاگان کی بندرگاہ میں وہ بیٹھا ہوئے ہیں پاکستان میں کر رہا ہے اس لئے پاکستان میں تو ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو آج سی این این بی بی سی نیو یارک ٹائمز واشنگٹن پوسٹ انڈیپینڈنٹ وہ ٹیلی گراف لندن ٹائمز نے آسمان سر پہ اٹھا ہوا ہوتا بی بی سی ویسے یہ جو واقعات ہوئے ہیں میں اس پہ زیادہ نہیں تفسرہ کرنے شاہتا فلال کہ وہ جو یہاں وہ جو واقعات ہوئے ہیں کچھ ہے صافت میں جی تو اس پہ بی بی سی نے کیسی کمپین پاکستان کے خلاف چلا رکھی ہے مگر انڈیا پہ آپ دیکھیں گے کہ ایک دو چاہ ایک آتھ بینٹ کی سٹوری ہوگی اور اس میں بھی تأثیر یہ دیا جائے گا کہ انڈیا نے حکومت کو کوئی قصور نہیں ایک یہ انڈیا اور بنگلہ دیش کے ٹیکسٹائل کا آرڈر کینسل ہوگا ایک ترسیلات زربار سے جو پاکستانی پیسے بھیجتے ہیں انہیں کچھ انسینٹیب بھی دیئے گئے انہوں نے پیسے بھیجے اس کی وجہ سے کچھ اور اب عمل بھی بہرحال پاکستان میں کرونا اس طرح نہیں پھیلا ہے یہ بات تو صحیح ہے لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ عام آدمی کی حالت کیا ہے جب اتنی مہنگائی بڑی ہے جب عام آدمی کو یعنی ریلیف نہیں ملے گی وہ سکھ کا سانس نہیں لے گا جابز کریئٹ نہیں ہوں گی اب خدا خدا کر کے کوئی صورت نہیں ایک پہلو تو یہ ہے اس میں تو اپوزیشن جو یا عمران خان سے بغض رکھنے والے دانشور جو فلسفہ تراش رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں مگر عام آدمی کی حالت صدر نہیں رہی ہے اب جہاں تک سپریم کورٹ کے تفسر کا تعلق آیا کہ تنخواہیں کرز لے کے تنخواہیں دے رہے ہیں تو کیا آج سے کرز لے کے تنخواہیں دے رہے ہیں ٹھیک کا ہے سپریم کورٹ نے تو تو سال آسال بیٹھ گئے کہ پورے کا پورا بجٹ جو ہے وہ کرزوں کے ادائیگی میں چلا جاتا تھا یا زیادہ زیادہ ہے کہ اس سے تنخواہیں ادا کی جاتی تھی آپ کے ڈیفنس تک کے لیے تو آپ کو کرز لینا پڑتا تھا اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے چار کروڑ اکاؤنٹ ہیں اور اس میں صرف ایک کروڑ ریجسٹر ہیں